سیکیورٹی فورسز کا بننو کے لاخبہ قاخل میں آپریشن آئی ایس پی آر کے مطابق فورسز سے شدید جھڑپ میں آٹھ خارج مارے گئے سات زخمی ہو گئے تہشت گردوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے میجر آتف سمیت پاک فوج کے تین جوان شہید ہو گئے شہدہ میں نائک آزاد اللہ اور لانس نائک غزم فر عباس شامل وزیراعظم شہباز شریف سعودی عرب سے قطر پہنچ گئے دوہا ائرپورٹ پر قطری وزیراعظم نے استقبال کیا شہباز شریف کی امیرہ قطر سے ملاقات ہوگی قطری وزیراعظم سے بھی ملیں گے قطری قیادت سے ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلووں کا جائزہ لیا جائے گا تجارت اور سرمایہ کاری پر گفتگو ہوگی پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے سعودی عرب دو قدم آگے سرمایہ کاری دو اشاریہ دو عرب سے بڑھا کر دو اشاریہ آٹھ عرب ڈالر کرنے کا اعلان سرمایہ کاری میں مزید اضافے کی کچھ خبری بھی سنا دی سعودی وزیراعظم نے تعاون پر سعودی ولی اہت کا شکریہ ادا کیا کہا سعودی عرب سے مل کر کچھ حالی حاصل کریں گے ریڈیشنل کمیشن کے لیے حکومت اور اپوزیشن ارکان کے نام سامنے آگئے قوم اسمبلی سے غلاب البھٹو اور سینٹ سے عرفان صدیقی حکومت کا حصہ ہوں گے پی ٹی آئی نے قوم اسمبلی سے عمر ایوب اور سینٹ سے شبلی فراز کے نام دیئے سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ اے ڈی آر کمیٹی کے چیئرمن مقرر چیف جسٹس یاہیہ آفریدی نے تنازات کے متبادل حل کے لیے کمیٹی کی تشکیلیں نو کر دی جسٹس آج شاہ ملک اور جسٹس شاہد وحید بھی شامل محمد یاسین چیف جسٹس پاکستان کے سیکریٹی تائینات سپریم کورٹ کی ریجسٹرار جزیلہ اسلم کو بھی تبدیل کرنے کا فیصلہ لاہور میں سموک کا خوفناک پھیلاؤ کئی علاقوں میں گرین لوگ ڈاؤن نافذ تامرات سرگرمیوں اور موٹر سائیکل وکشوں پر پابندی آئے کمرشل جنریٹر بھی نہیں چلایا جا سکے گا کوئلے اور لکنیاں جلانے والے فوڈ پوائنٹس بند رات آٹھ بجے کے بعد بار بی کیو پر پابندی ہوگی رات دس بجے شادی ہال بند کر دیے جائیں گے ڈیویس روڈ، ارجیٹن روڈ، تھنڈی سڑک اور کشمیر روڈ شامل شملہ پہاڑی تا گلستان سینما تک کا علاقہ حساس خرار ریل ویڈ کورٹرز اور ایمپریس روڈ پر گرین لوگ ڈاؤن تھنڈی سڑک سے علامہ اقوال روڈ بھی شامل سموک بن گیا جان کا روگ لاہور میں دسمبر میں پڑھنے والی سموک اکتوبر میں ہی جوبن پر چلی گئی خوفناک فضائی آلودگی میں عام ماسک ناکارہ ہو گئے گھر گھر بیماریاں پھیل گئیں نزلہ، زکان، کانسی اور بخار کے مریضوں سے اسپتال اور کلینکس بھر گئے منجاب حکومت کا پرائمری سکولوں میں چھٹی پر غور لاہور کے گرد جدید ٹکنالوجی سے ایک گرین رنگ بنانے کا انقلابی فیصلہ لاہور گرین ماسٹر پلان کے تحت درختوں کی دیوار بنائی جائے گی مریم نواز کا بھارت سے سموک ڈپلومیسی کا اعلان کہتی ہیں سموک کا مسئلہ سیاسی نہیں انسانی ہے دونوں پنجاب کو مل کر اخدامات کرنا ہوں گے ہواوں کو نہیں پتا دونوں ممالک کے درمیان سرحد ہے وزیراعلا بھارتی پنجاب کے ہم منصب کو خط بھی لکھیں گی مریم نواز کی دیوالی پر ہندو برادری کو مبارک باد بیس دسمبر تک اقلیتی کارڈ متعارف کرانے کا اعلان لاہور میں پاکستان کے پہلے سرکاری کینسر اسپتال کا سنگے منیاد رکھ دیا گیا وزیراعلا مریم نواز کا تقریب سے خطاب کہا آج نواز شریف کی خواہش پوری ہونے جا رہی ہے نواز شریف کینسر اسپتال 920 بستروں پر مشتمل ہوگا پہلا فیز اکتوبر 2025 میں مکمل ہوگا یہ محض اسپتال کا سنگے بنیاد نہیں لاکھوں زندگیوں کا دیا جلا ہے کینسر کو مفتلا ہر سٹیج کے مریض کا علاج ہوگا یہ اسپتال ملک بھر کے عوام کے لیے ہے لندن میں سابق چیف جسٹس فائز عیسیٰ اور پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی پر حملہ حضرت داخلہ محسن نخوی کا نادرہ کو ویڈیو کی مدد سے حملہ آوروں کو شناخت کرنے کا حکم حملہ آوروں کو شناخت کر کے ان کے شناختی کار اور پاسپورٹ منسوخ کیے جائیں پاکستانی ہائی کمیشنر کی کار پر حملہ ہوا اس پر خاموش نہیں رہ سکتے فائز عیسیٰ کو دھمکیوں کا سامنا تھا تو اس سیکیورٹی کیوں فراہم نہیں کی گئی سانحہ نو مئی جی ایچ کیو حملہ کیس بانی پی ٹی آئی سمیت دیگر ملزموں پر فرد جرم کی تاریخ مقرر ملزموں پر آٹھ نومبر کو فرد جرم آئد ہوگی چالان کی نقول فراہم کر دی گئی جی ایچ کیو حملہ کیس میں شیخ رشید شبلی فراز عمر ایوب سمیت اناسی ملزموں کے خلاف سمات ہوئے ادارے ہماری آنکھوں کا تارہ ہیں اداروں کو ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے مولانا فضل الرحمان کا ڈی آئی خان میں جلسے سے خطاب بولے پہلے دن سے کہا یہ الیکشن دھاندلی ہے بات کرو تو غددار کہا جاتا ہے کہتے ہیں قربانیوں پر شک کر رہے ہو جمہوریت کا مقصد نظام میں عوام کی مرضی ہے وزیر داخلہ موسم نقوی کی رانہ انسار کے گھر آمد شہید انسار نقوی کے بیٹے کے انتقال پر تازیت اور گہرے دکھ کا اظہار طفاقی وزیر داخلہ کے ہمراہ صوبائی وزیر تلات شرجی لنام مہمن بھی تھے کہا دکھ کی اس گھڑی میں شہید انسار نقوی کے اہلے خانہ کے ساتھ ہیں رانہ انسار اپنے بیٹے شہزیب نقوی مرہوم کو یاد کر کے آپ دیدہ ہو گئیں رانہ انسار کے صاحبزاد شہزیب نقوی چند روز قبل ٹریفک حادثے میں انتقال کر گئے تھے پولیو وائرس کے پھیلاؤں میں تشویش ناک اضافہ ملک میں روان سال کا تہنتالیس ماں پولیو کیس ریپورٹ سلاچاغی سے تعلق رکھنے والے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی اب تک بلوچستان سے بائیس سندھ سے بارہ کیس ریپورٹ ہو چکے خیبر پختون خاصے ساتھ پنجاب اور اسلام آباد سے ایک ایک کیس ریپورٹ ہوا مہنگائی کی نئی لہر گھی اور خردنی آئل مزید مہنگا درجہ دوم کی چار سو پچانوے روپے کلو ہو گیا خردنی آئل کی فی لیٹر قیمت پانچ سو روپے سے بڑھ گئی صرف ایک ہفتے کے دوران گھی اور آئل سو روپے تک مہنگا ہوا سبزیاں اور پھل بھی عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو چکے شہری ہو جائیں تیار مہنگی روٹی کی ہوگی یلغار لاہور میں نان روٹی اسوسییشن نے روٹی چھ روپے مہنگی کرنے کا اندیا دے دیا آٹے کی قیمت میں مسلسل اضافے کو مسترد کر دیا گیس لوڈ شیڈنگ سے مہنگی الپی جی خریدنے پر مجبور آٹے کی پرانی قیمت اور لوڈ شیڈنگ میں کمی کام و طالبہ کون بنے گا نیا امریکی صدر امریکہ میں صدارتی انتخابات میں پانچ روز باقی ٹرمپ اور کمیلا ہیریس کی انتخابی ریلیاں ایک دوسرے پر لفظی گولہ بار کمیلا ہیریس نے ریلی سے خطاب میں کہا کہ ٹرمپ جیت گیا تو مخالفین کو جیلوں میں بند کر دے گا ٹرمپ جواب میں بولے کمیلا ہیریس امریکی تاریخ کی بترین نائب صدر ہیں امریکی صدر کے انتخاب میں سونگ سٹیٹس کا اہم ترین کرتار صدارتی امیدوار کمیلا ہیریس اور ڈانلڈ ٹرمپ کی توجہ سات ریاستوں پر مرکوز اریزونا، جارجیا، میشیگن، نیوارڈا، شمالی کرولائنا، پنسلوینیا اور ویسکونسن سونگ سٹیٹس میں شامل صدارتی الیکشن میں سونگ سٹیٹس کو وائٹ ہاؤس کی چابیاں قرار دیا جاتا ہے غزہ میں اسرائیلی فوج کے وحشانہ حملے جاری سہونی فوج نے ایک روز میں 143 افراد کو شہید کر دیا بیتلاہیہ میں دو رہائشی امارتیں تباہ بنا لینے والے ایک سوننیس فلسطینی شہید بیتلاہیہ کو آفت زدہ علاقہ قرار دے دیا گیا الکسام برگیٹ کی جوابی کا روائی میں چار سہونی فوجی مارے گئے اسرائیلی میڈیا نے ہلاکتوں کی تصدیق کر دی سپین میں بارشوں سے سلاوی صورتحال مختلف حادثات اور سلاوی ریلوں میں بہ کر بہتر افراد ہلاک درجن و زخمی کئی افراد لا فتح ہو گئے حالات معمول پر آنے تک متاثرہ علاقوں میں ریڈ الارٹ جاری تمام عوامی سرویسز موطل کر دی گئیں سکول اور دیگر عوامی مقامات بھی بند سپین حکومت کا تیم روزہ سوک کا علاقہ آئی سی سی چیمپینز ٹروفی سے قبل نیشنل کرکٹ سٹیڈیم کراچی کی اپگریڈیشن چیرمن پی سی بی موسیم نکوی کا سٹیڈیم کا دورہ منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لیا سٹیڈیم میں جاری تعمیراتی کاموں کا معاینا بھی کیا موسیم نکوی کی سکور سکرین مناسب جگہ نصب کرنے کی ہدایت کہا منصوبہ ڈیڈ لائن سے پہلے مکمل ہونا چاہیے اپگریڈیشن پراجیکٹ پر بریفنگ دی کینگروز کے شکار کا مشن پاکستان ٹیم کا دوسرا گروپ بھی آسٹریلیا پہنچ گیا کپتان محمد رزوان نائب کپتان سلمان علی آغا سمیت آٹھ کرکٹرز میلون پہنچے پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ون ڈے چار نومبر کو کھیلا جائے گا بولی ورڈ سٹار سلمان خان کو پھر قتل کی دھمکی دو کروڑ تابان دینے کا مطالبہ بھارتی میڈیا کے مطابق ممبئی ٹرافک پولیس کو ہیلپ لائن پر نامعلوم شخص کی جانب سے دھمکی آمیز مختلف پیغامات موصول ہوئے سلمان خان کے گھر پر فائرنگ اور دھمکیوں کے ارضام میں متعدد نوجوانوں کو گرفتار کیا جا چکا موسیقی